ملک کی تاریخ ہے اس ملک کے ہر لادلہ لائی جاتا ہے اور ہر لادلہ گلے ہی پڑتا ہے تو ہوں خالی مازی قریب دا لادلہ یاد ہے مازی بیت ہی چلے جاتا ہوتے بھی لانتے نہیں کیتا میاں صاحب کو کس نے لائی تھا اسی طرح نون لیگ اگر تحریک انصاف سامنے ہو ان کی پنجاب کے اندر کیا حالت ہوگی اب جو سٹیٹیجی پاکستان تحریک انصاف بنا رہی ہے اور جس قسم کے بڑے بڑے نامبر وکلا کے نام سامنے آ رہے ہیں اس دفعہ یہ ساری جماعتیں اس طرف ہوں گی لیکن ان کے خلاف عوام کا ایک بڑا طب کا ہے جو ریزنٹمنٹ رکھتا وہ کیوں رکھتا ہے ایک تو سولا ماکی کار کردگی آپ کے سامنے جو مہنگائی ہے اس کے بعد پھر آپ نے سیاسی عمل کو بلکل روک دیا ان کو مکمل آزادی وہ یہاں پہ لانگ ماچ لے کے آتے تھے وہ یہاں پہ مولانا اللہ کے لانگ ماچ لے کے آتے تھے یہاں پہ مہنگائی مار چاہتا تھا آپ بتا دیں بلاول کا مہنگائی مار چاہیا تو کتنی ایف آئی آرز ہوئی مریم بی بی کا مار چاہیا تو کتنی ایف آئی آرز ہوئی اور ابھی مجھے ڈھوٹ ہے کہ وہ یہاں پہ تقریباً کہ میں رہا چار سال وزیراعظم رہے اور اس میں سے چار سو دین میاں صاحب ملک سے بہر رہا ہے ایس وزیراعظم چار سو دین ملک میں نہیں تھے ایک سال اور تو پہنتیزیم پچیزیم ملک میں نہیں تھے تو میاں صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آتی آپ نے وزیراعظم بننا ہے تو آپ نے دو تحیل لے کر کیا کرنا ہے جو اکثریت کی آپ نے بات کرنا ہے کرنا تو آپ نے بھوئی ہے بلاول صاحب نے ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن ایسے ہوئے تو پھر دھانجلی کے نارے ہوں گے اور دھرنے ہوں گے اور موزارہ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ میں یہ کروں گا ایک اور سیاسی جماعت ہے جو کہہ رہی ہے ہمیں تو بلکل تحریکن صاحب ان کو لیول پرینگ فیل نہیں مل رہی جیسے بار بار یہ کہا جا رہا ہے تو یہ الیکشن کے بعد کا محور کتنا ارسا چلے گا تھے یہی شباہ شریف صاحب یہی نواز شریف صاحب اس کا جنہ شجاہ پاشا صاحب جو میں مہمو گیٹ لے کر رہتے تھے یہ سیدھے کالا کورٹ پین کے زبداری صاحب پہ اور گلانی صاحب پہ غداری کے پرچے کروانے کہہ تھے سپریم کورٹ سے یہ وٹ الیکشن دو سبو میں آپ نے الیکشن نہیں ہونے دیئے آج بلاوت صاحب تنقید کرتے ہیں کتنا ارسا چلے گا یہ چلے گا نہیں جب اجزادہ دیر نہیں چل سا ہو سکتا ہے پانچ سال چلالیں وہاں پہ ٹھہرنا اور چلنا دو مختلفہ آپ ان کو ٹھرا لیں گے پانچ سال آپ چلائیں گے ان کو کیسے یہ ایک لگ بیس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کاشف حبازے کے شو میں نون لیگی لفافہ خور صاحبی عمر علیہ سرانہ کو مخاطب کرتے ہوئے عطر قازمی نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کو سسٹم سے باہر نکال کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تاں کہ ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا ہی نہ ہو نواز شریف ابھی سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دو تائی اکثریت چاہیے جبکہ وہ تو ابھی نا اہل ہے اس پر عمر علیہ سرانہ تب کے پھر ان دونوں کے درمیان کیا بحث ہوئی آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں اکثریت ہے کسی کے پاس سیلیکشن وہی جو آئی پی پی والے کہہ رہے ہیں پہلے جیسے آمر نے بھی کہا میری طرح سے بھی آپ کو مبارک بڑے خوشی ہوئی آپ کو دیکھیں اور آپ اتنی امپورٹنٹ ہیں یہ دیکھیں کہ پورا پاکستان ایک ہی چیز ڈسکس کر رہا ہے کہ کاشف کدھر کب آئے گا کیسے آئے گا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ آج کچھ یہ وزیر ہیں جو کیابنٹ میں اس وقت ہیں اور بیوروکریٹ ہیں ان کی شریف فیملیز کے ساتھ تو وہ بیٹھ کے جہاں پہ منیسٹر انکلیر میں جب ہی کٹھے ہوتے ہیں کچھ دو چار لوگ پنڈی سے آگئے ادھر سے آگئے میں ایسے گاؤسپ کے لئے گپ شپ کے لئے تو ان کو مشورے دے رہے ہیں میوسی کا اظہار کرنیے میاں صاحب کو اگر دو تحیی نہ ملی تو پھر کی فیدا سو جب میسیجز بھیجے جا رہے ہیں کہ میاں صاحب کو نا آپ نے اگر لانا ہے تو دو تحیی دیں یہ بھان موٹی کا کمبہ نہیں بنانا تیرہ پارٹیز آپ تھی تو ان کو چھبیس کر دو مطلب ہے ان کے پاس کوئی آج ستر سیٹیں ان کو مل جائیں بیس پچاس کسی اور کو مل جائیں تو میاں صاحب پھر کیسے وزیراعظم بنیں گے آپ کے شباز شریف صاحب تھے جنہوں نے تیرہ پارٹیز چلا لی تھی میاں صاحب تو تین پارٹیز نہیں چلا سکتے میاں صاحب ٹویل بھی نہیں ابھی تک چلو باقی پروسس ہو گیا ہے تو سار جی یہ بھی ایک اس میں ہاتھی گزر جائے گی پوچھ ہے وہ بھی گزر جائے گی ایک پروسس ہے پروسیجر جب نائب خود کہہ رہا ہے کیسے کو رویو کر دیں ختم کر دیں اپیل کر دیں تو باقی تو پروسس ہے آگے ہیونگ سے ڈال دی سر وہ تو مانگ رہے ہیں یہ ٹو تھرڈ اچھا میاں صاحب کی کیا ان کی پریسیڈنٹ ہے جب بھی ٹو تھرڈ ملتے ہیں چلو مل بھی جائے دید دید بھی جائے چلو مال نے اپنی قبلیت پر لے لی ان کو دو تین دفعہ ملی بھی تو ہے نا ٹو تھرڈ لی بھی تھی تو پھر ٹو تھرڈ کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں ایک دفعہ چلو دوسری بھی تو اچھی حکومت چلا رہی تھا اچھی حکومت دفتی بل حکومت باتا ہے کمفٹبل حکومت کچھ چیلنگ جو نہیں تھا ان کو پارلیمنٹ نمبر سے کچھ نہیں تھا ان کو پہلی دفعہ ستانوے میں ملی جا ملوائی گئی تو انہوں نے بار اکتوبر کیا اور آپ کو یاد ہو ہر ایدار ایک ساتھ پھڑے لیا ہر ایک ساتھ لڑائی جگڑا وہ لڑ لیا جب دوہزار تیرہ سے پھر اس کے بعد سترہ میں آئے اور آپ کو یاد ہو اس ساتھ امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے دوہزار چوہدہویں ترمیم جلد یہ آرہی تھی نیٹی نیٹی سیمن میں امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے کیونکہ دو تہائیہ چلیں ماضی ہو گیا میاں صاحب نے اپنے سبق سیکھ لیا انسان سیکھتے ہیں مشکلوں سے دوہزار تیرہ آگئی میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں اور ابھی مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وہ یہاں پہ تقریبا چار سال وزیراعظم رہے اور اس میں سے چار سو دن میاں صاحب ملک سے بہر رہا ہے ایس وزیراعظم چار سو دن وہ اس ملک میں نہیں تھے ایک سال اور پر پہنٹیس دن پچیس دن ملک میں نہیں تھے انہوں نے ایک سو بھئی بیس سے بھئیس ملکوں کو دور گئی آٹھ اٹھ مہینے وہ آپ کی پارلیمنٹ نہیں گئے انہوں نے چھے چھ مینے کیبنٹ اجلاس نہیں بلائے ایک سال سینٹ نہیں گئے انہوں نے ساری حکومت ڈیوالف کی ہوئی تھی انہوں نے سبلیٹ کی ہوئی تھی کنٹریکٹ پر دی ہوئی تھی اساقڈار صاحب کو چونتیس کمیٹیز وہ چلا رہے تھے سو میاں صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آتی آپ نے وزیراعظم بننا ہے تو آپ نے دو تحیی لے کر کیا کرنا ہے جو اکثریت کیا آپ نے بات کرنا ہے کرنا تو آپ نے بھوئی ہے میاں صاحب کو دو تحیی دیں یا سمپل مجالٹی دیں میاں صاحب نے دورے کرنا ہے میاں صاحب نے پارلیمنٹ نہیں جانا انہوں نے کیبنٹیں چلانے ہے چلانے ہم کو مزیساقڈار صاحب نے ہے اب آپ ان کو دو تحیی دیں دے لیں اور میں سمجھتا ہوں دو تحیی ان کے اپنے لئے خطرناک ہے یہ جو ہے نا جب پاور ملتی ہے کہتے ہیں اپسلیوٹ پاور جو نا کرپٹ کرتے ہیں اپسلیوٹ پاور اس پر مزید اس کو آپ کو کرتے ہیں آپ اٹس میں یہ ہے کہ دیکھیں کیونکہ نظام ایک سرٹن طریقے سے چلتا ہے اگر آپ اس نظام کو دیکھنے مجھ آتر سے بھی لے لوں ایک چھوٹی سی بات جو دو تحیی بات یہ ہے دو تحیی لیں یہ سادہ لیں جانا دے پہلے اچھا موجودہ حالات کے چلو یار میں اس کو سپن کر لے تو ایسے میں تو پوچھنا یہ چارہ تھا کہ جب ساتھ بیشتی ہے نا تو اس پر جو پلئر ہوتے ہیں نا پلئر کوئی پتا ہوتا ہے کہ مورے کیسے کس حد تک جانے ہیں سو ساروں کو پتا کہ اگر ایک آت سے زیادہ آگے گا چلی گئی تیفیر ساڈیا سی مسئل پہ جانے ہیں یہ تو سب کو پتا ہی ہے اس لیے میرا خالہ جتنا مرضی کوئی پرام رسانی کرے جو گیم ہوگی وہ ایک سیٹر طریقہ سے ان کے بیروکریٹ وزیر تین چار آج کلی اس بات پہ بلکل میسنگ بھی کر رہے ہیں اور پیغمات بھی پہنچا آ رہے ہیں رابطے بھی کر رہے ہیں جواب ہے یہاں نا ہی چل لیں پر ایڈے چل لیں نہیں پرابلم یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کہے چلنے کے لیکن بلاول صاحب نے ایک بات کہی بلاول بھٹو نے انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن ایسے ہوئے تو پھر دھانجلی کے نعرے ہوں گے اور دھنے ہوں گے اور مظاہر ہے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ میں یہ کروں گا ایک اور سیاسی جماعت ہے جو کہہ رہی ہمیں تو بلکل تاریکن صاحب ان کو لیول پلینگ فیل نہیں مل رہی جیسے بار بار یہ کہا جا رہا ہے تو یہ الیکشن کے بعد کا محول کتنا رسا چلے گا پھر یہ الیکشن کے بعد کا محول ان دو جماعتوں کے بیچ میں بلکل ٹھیک ہو جائے گا انہوں نے مل کے حکومت سارے کٹھے ہوں گے یہ بلکل کٹھے ہوں گے بہت چیل شاہ صاحب تو کہے کہ ہم حکومت میں نہیں جائیں گے نہیں نہیں یہ پہلے کہتے رہیں آگے آپ جا کے دیکھیں گے الیکشن کے بعد دیکھیں اس میں کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جو سادہ اکثریت بھی اس وقت لے سکے کیا پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر کے پی کے میں سیٹیں جیت سکتی ہے اسی طرح نون لیگ اگر تحریک انصاف سامنے ہو ان کی پنجاب کے اندر کیا حالت ہوگی اب جو سٹیٹیجی پاکستان تحریک انصاف بنا رہی ہے اور جس قسم کے بڑے بڑے نامور وکلا کے نام سامنے آ رہے ہیں کہ ان کو بھی ٹکٹس دیے جائیں گے ان کے کاغذات نامزدگی کس طرح کوئی مسترد کرے گا تو وہ ان کے لیے بھی مسائل ہو سکتے تو یہ میاں صاحب محبت میں انہوں نے ایمکیم والوں کو نھی بلایا یہ ایمکیم والوں کی تقریریں آپ کو تو یاد ہوں گی نا وہ واسیم صاحب کیا فرماتے ہوتے تھے میں نہیں کچھ کہتا تو ہمیں تو یاد ہیں ان کو اگر ہمیں یاد ہیں تو جن کے حوالے سے وہ کہتے تھے ان کو یاد نہیں ہوں اور ایمکیم کی حوالے سے یہ لوگ کیا کہتے تھے ان کو ہم تو لیتے ہی نہیں یہ ہی ہمیں کہتے ہیں آج کل کی سیاسی تقریروں سیریس ceremonies سیریس نہ لیں اسی طرح باپ پارٹی جو ہے جن کے حوالے سے جو باپ وہ میں نے تو سیریس نہیں لیا جا نا میں نے تو انہوں نے بید تھوڑا سیریس میں نے کہا کہ وہ جائیں گے دوسری باپ پارٹی کے حوالے سے یہ چیئرمن سینٹ جو ہیں ان کے سجرانی صاحب کے حوالے سے میاں صاحب کہتے تھے اس کو تو ہمسائے نہیں پیچانتے اب شاید وہ اپنے لندن کے ہمسائےوں کو ذکر کر رہی ہوں کہ وہ ہمیں پیچانتے تھے آپ بالکل ان کو سب پیچانتے ایشو یہ ہے کہ میاں صاحب کو پتا ہے کہ جناب مجھے اصل میں ایشو کاشف صاحب میاں صاحب کے لیے جو مشکل میری نظر میں جو مشکل فیصلہ تھا کہ میاں صاحب اپنے کیریئر کے اس سٹیج میں جہاں پہ انہوں نے اپنی لیگسی کا فیصلہ کرتا ہے وہ میاں جو نظریاتی ہو گئے وہ میاں صاحب جو ووٹ کی عزت کو بات کرتے تھے کیا یہ وہ لیگسی ہے کہ وہ ووٹ کی عزت سے شروع ہونے والے میاں صاحب لادلہ پہ اپنی سیاست کا اختتام کریں گے یہ وہ ایک چیز ہے جو میاں صاحب کو آپ نے آپ سے بھی question کرنا چاہیے بسے آج کال تو نہیں چل رہا لیکن آنے والے دنوں میں پہلے کے بیان اور بعد کے بیان سارے چلیں گے پہلے کے حالہ کہ do they realize میں نے یہ شاید دون اخبار میں خبر تھی کہ میاں صاحب بڑے ناخوش ہیں یہ جو ٹائگ ان پر لگ گیا ہے لادلہ انہیں کا یا سوپر لادلہ یا لادلہ ٹو پوائنٹ ہو کر رہے ہیں کیا وہ واقعی پریشان ہے اس چیز سے یا کہا رہتے لگے رہنے نے سارا کی جاندار حکومت مل رہی ہے ان کو پتا ہے کہ انہیں کیا کہا جا رہا ہے وہ چلنے سے پہلے بھی کہا جا رہا ہے وہ یہاں آ بھی گئے ہیں انہوں نے صرف دو سوالوں کے جواب دینے اس لادلے کا جب بھی دیں گے اور extension باجوا کو قانون سادی میں ووٹ دینے کا جبکہ وہ انیس نومبر کو چلے گئے تھے اس کے بعد صدارت کی تلاش میں موجود چیف جسٹس نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ extension ٹھیک ہے یہ غلط ہے کیونکہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ مجھے اس بیلڈنگ کا بتایا گیا تھا یہ وہ جب بھی ملیں گے بات ہوگی سوال ہوں گے چلتے رہیں گے لیکن پاکستان کی سیاست اسی طرح چلتی ہے یہاں پہ کیا لڑائی کوئی کرے یہاں پہ اسی پارلیمنٹ نے ساروں کو قبر بھی دیا اسی پارلیمنٹ نے ساروں کو قبر بھی دیا دہشتگردی ہے انرجی نہیں ہے آپ کام کرتے ہیں آپ پہ درنے چڑھا دیتے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر اس وقت اس فورس کو تھا کہ یہ مساگلے مدیت کر چکے ہیں کلاسرہ صاحب کے اپنے خیالات ہیں بلکل میں ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں لیکن کہیں تو کسی سیاستدان نے کوئی فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اس طرح نہیں لڑنا ان کے لیے تیسری فورس کھڑی کر دی گئی ہر صورت کے لیے وہ لال آ کے لڈلے کو بٹھایا اور پھر کیا ہوا وہ لڈلہ ان کے گلے پڑ گیا یہاں پاکستان میں بیٹھنا پڑے گا آپ کو کسی بھی چیز کو اس مرک کی تاریخ ہے اس مرک کے ہر لڈلہ لائے جاتا ہے اور ہر لڈلہ گلے ہی پڑتا ہے تو انہوں خالی ماضی قریب دا لڈلہ یاد ہے ماضی بیت ہی چلے جائے میاں صاحب کو کس نے لائے تھا میاں صاحب نے کیا کیا میاں صاحب کو کون لے کر رہا تھا میاں صاحب سٹارڈ فوج سے ہوئے تھے وزیرا آدم وہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے جتوئی کو پیچھے اٹھا کے خود آگے ہو کے انہوں نے کابو کی تھی آئے جائے تو فوج نہیں بنا کر دی تھی میاں صاحب کو پیچھے بنا کر دی لیکن بزار کے اس وقت ان کے مصطفیہ جتوئی تھے اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں سمیو لکھ سے انہوں نے آئے جائے کی صدارت چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں چھوٹی سی چیز ایڈ جو انہوں نے کہا نا کہ جس وقت میاں صاحب کی جو پچھلی حکومتی دوزار تیرہ سے کھا رہا وہاں پہ جب میاں صاحب کے لیے مسائل پیدا ہو رہے تھے اور ان کے لوگ جو پیغام لے کے جاتے تھے اس میں سے ایک بندہ جو پیغام لے کے گیا اس نے کہا کہ اگر انہوں نے جانا ہی ہے تو پھر وزیراعظم بنانے کے لیے میرے حوالے سے آپ کو سوچیں انہوں نے کہا آپ تو سینٹ میں انہوں نے کہا حال نکالنا تو آپ کا کام پولٹیکلی طور بہت ویل افیار ہے انفرمیشن ہوتی ہیں ان کے پاس اچھے رپورٹر ہیں پولٹیکل بھی بیوروکریٹسی کے حوالے بڑی خبریں بریک کرتے رہے ہیں ایک چیز ہے انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے کہیں رکے تو صحیح مطلب انہوں نے مساہ کے جمہوریت کی بات ایمان ملک کے فلیٹس میں نہیں ہوا ریمان ملک کے گھر پہ ہوا ہاں پہلے ملنے آئی تھی ہم نے بھی دونوں گھر دیکھیں بارال سار اس میں دو چیزیں تائے ہوئی تھی ایک چیز تائے ہوئی تھی کہ ہم واپس جا کے پاکستان میں نئی شروعات کریں گے اور ہم سرونگ جو جنرلز ہوں گے ان سے اپوزیشن کے طور پر کوئی بھی نہیں ملے گی نہ بینجر بھٹو صاحبہ ملیں گی نہ نواز شریف صاحب ملیں گے نہ ان کا کوئی اس میں جان پہ جان چلو جو ٹھیک ہے ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا سر اور نہ حکومتیں گرانے میں شامل ہوں گے یہی شباز شریف صاحب یہی نواز شریف صاحب اس سے جنرلز شجاہ پاشا صاحب جو ہیں میمو گیٹ لے کر رہے تھے سر یہ سیدھے کارا کورٹ پہن کے زرداری صاحب پہ اور گلانی صاحب پہ غداری کے پر چکروانے گئے تھے سپیم کورٹ سے ان میں کمیشن بنوائے تھے اور غداری والے سٹیٹس تک گئے تھے کہ میمو گیٹ کے ذریعے اس ملکے خلاف بہت بڑی کوپ بغاوت ہو گئی لیکن مطرمہ بیندیر بٹو پہلے دبائی کے دبائی کے اس میں ملنے گئے وہ ادھر ملنے گئے تھے جنرلز شریف صاحب سے سائن کے بعد کی بات ہے یہ کیترے سیریس تھے اور میرے بھائی کے بقال روک گئے تھے اب یہ رکنے والے نہیں ہیں اگلی بات یہ تیہ ہوا تھا کہ ہم یہ خفیہ ملاقاتیں نہیں کریں گے پوزیشن لیڈرز نہیں کریں گے آپ کو یاد ہو کہ شباز شریف صاحب اور میرے دوست جو ہیں مہربان چودنی سارلی خان صاحب ان کی بارہ خفیہ ملاقاتیں ریکارڈ پر بعد میں آئی تھیں کہ یہ خفیہ طور پر یہ مل رہے تھے سر یہ دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار اس تک آپ اس تیرہ تک مل رہے تھے ملاقاتیں کہا رہے تھے اور جنرل کیانی صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں سو آپ نے جو سائن کیے تھے سارے کے ساری چیزیں مطلب آپ کے نزدیک جنرل زیان نے کہا تھا یہ قانون کیا چیز یا کاغذ کا ٹھکڑا پھینک دیا تھا تو آپ کے نزدیک بھی تو یہ چارٹر اور ڈیمارکریسی جو ہے یہ کوئی ہولی کوئی اس میں کاغذ نہیں تھا مقدس کوئی پیپر نہیں تھا آپ واپس آئے بیلدی بھٹو صاحب نے اینارہ سائن کر لے جنرل مشرف سے اس کا سائن کرنے کے بعد آپ ہیں آپ نے جنرل کیانی سے خفہ ملاقاتیں کی آپ سپریم کورٹ میں کہے کالے کورٹ پہن کر گئے گلانی صاحب کو اور زرداری صاحب کو غدار سابج کرنے کے لئے کہتے یہ کہاں رکھے تھے سر نہیں رکھتا کوئی سپیڈ بریکر نہیں تھا کوئی بریکر نہیں لگئی تھی یہ میرے بھائی کہہ رہے آمیر کہہ رہے باقی وہ کہیں نہیں رکھیں آپ بھی نہیں رکیں گے یہ ان کو موقع ملا یہ پھر یہ چیزیں کریں گے جو الیکشن اگر ایسے ہوئے ایک پارٹی بلکہ دو بڑی پارٹیاں یہ الزام لگا رہے ہیں کہ لیول پلئنگ فیل نہیں ہے ایریکن صاحب کہتی ہے ہم جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا اور پیپلز پارٹی تو اب روز یہ الزام بلاول صاحب ریپیٹ کر کتنی دیر یہ نظام چلے گا کیونکہ پچھلی حکومت جب 2018 میں بنی تھی اس وقت بھی حالات کم و بیش ایسے ہی تھے دیکھیں اس ٹائم تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہے پچھلی دفعہ یہ تھا کہ ایک جماعت تھی اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو ملایا گیا اس میں اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہو سکتی یا کسی اور کی خواہش ہو سکتی جو تین چار سال یہ الزام لگاتے رہے پی ڈی ایم والے پیپلز پارٹی والے یہ سارے پر وہاں پہ ایشو کیا تھا کہ وہ ساڑھے تین سال کے اندر ایک بھی عوامی تحریک نہیں کھڑی کر سکے ان کو مکمل آزادی تھی وہ یہاں پہ لانگ ماچ لے کے آتے تھے وہ یہاں پہ مولانا لاکے لانگ ماچ لے کے آتے تھے یہاں پہ مہنگائی مار چاہتا تھا آپ بتا دیں بلاول کا مہنگائی مار چاہیا تو کتنی ایف آئی آرز ہوئیں مریم بی بی کا مار چاہیا تو کتنی ایف آئی آرز ہوئیں اس رات کو کتنے چھاپے پڑے تو ان کی بدکسنی آپ جب حکومت جانے کا ٹائم آگیا تو پھر لانگ ماچ کی ضرورت بھی نہیں رہی وہی نا پھر میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اس وقت ان کو مکمل آزادی تھی پر ایشو یہ تھا ان کے ساتھ ایشو یہ تھا کہ ان کو عوامی سپورٹ نہیں آ سکتی وہ وہ عوامی مومنٹم گیدر نہیں کر سکے اس دفعہ یہ ساری جماعتیں اس طرف ہوں گی لیکن ان کے خلاف عوام کا ایک بڑا طبقہ ہے جو ریزنٹمنٹ رکھتا وہ کیوں رکھتا ایک تو سولمہ کی کارکردگی آپ کے سامنے جو مہنگائی ہے اس کے بعد پھر آپ نے سیاسی عمل کو بالکل روک دیا یہ وٹ الیکشن دو صبح میں آپ نے الیکشن نہیں ہونے دیئے آج بلاول صاحب تنقیت کرتے ہیں کتنا عرصہ چلے گئے چلے گا نہیں جب اجزادہ دیر نہیں چلتا ہو سکتا ہے پانچ سال چلالیں وہاں پہ ٹھہرنا اور چلنا دو مختلفہ آپ ان کو ٹھرا لیں گے پانچ سال آپ چلائیں گے ان کو کیسے یہ ایک الگ بیس ہے پہلے بھی چلا ہے نظام اسی طرح چل گیا تھا وہ جو مثال دے رہے نا وہ کہہ رہے ہیں ماردہ بھی سن ترونوی سے دے دے وہ تے چھ مہینے نہیں بولنا سال نہیں بولنا وہ ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک تھا مومنٹم کیا تھا پبلک کی سپورٹ اتنی زیادہ تھی کہ جس کے پاس اکثریت تھی وہ چون نہیں کر سکا جب ادم اعتماد آئی کیونکہ وہ پبلک سے زیرو ہو چکا تھا آج وہ پبلک کا ہیرو بنا ہے بوجو بنا ہے وہ کوئی اپنی قابلیت پر نہیں بنا انہوں نے مہنگائی کی اور اس نے وہ امریکی سائفر کا چورن بیچتے ہوئے یہاں تک لیا ہے یہ ہماری قوم کا مزاج آجائی اس نے کوئی ساڑھے تین سال کی کارگردگی نہیں بتائی اس نے ساڑھے نو سال کے پی کی کارگردگی اور یہ بھی نہیں بتائیں گے سولہ مہینے کی کارگردگی نہیں میں کہہ رہا ہوں ان کے پاس سولہ آگیا نا میں کہہ رہا ہوں اس کی پبلکیریٹی کی وجہ بنی کہ سولہ مہینے میں یہی بھی بتاتے رہے میرا سوال اور یہ ہے کہ مکمل ازادی ہے نہیں ہے آٹھ فریوری کو پولنگ ڈے پہ کہاں راش ہوگا آپ یہ نہیں کر سکتے جو مرضی دھاندلی کا اعظام لگائیں کہ ووٹ ہی نہ پڑھیں اور ووٹ نکل ہے آپ جو رٹی ایس بٹھایا سب کچھ کیا اگر لوگ ہوں گے کیمپس میں موجود ہوں گے تو آپ اور ہم اس وقت یہ بہت کیونکہ کمپینہ بھی شروع نہیں ہے ابھی بلاول صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں لیکن بلاول صاحب ہر روز جل سے کھا رہا ہے دیکھیں بے شک آپ آپ کی میں یہ بات مان بلوں رانہ صاحب سلے میں یہ بات مان بلوں کہ ووٹ پڑھ گیا لیکن جو پرسیپشن ہوتی وہ بڑی ہوتی ریالیٹی سے اگر آپ نے ایک پارٹی کو کیمپین ہی نہیں کرنے دی اور اس کے ٹکٹ ہولڈر کوئی نہیں چھوڑے تو یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ آپ کو یہ بات درست کہہ رہے ہیں اصل بات ہے کہ جب ان لوگوں کی قبولیت نہیں تھی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی جیتے بھی پنجاب بھی جیتے وہ حکومت نہیں بننے دی گئی آگے نہیں نکلے اصل تھی کہ بسدار اور محمود خان اور عمران خان ڈیلیور کرتے سب بھول جاتے لوگوں حضرین رہوک لاصرہ نے بلکل تھی کہا کہ نواز شریف کہہ رہا ہے کہ مجھے دو تائی اکثریت چاہیے وہ دو تائی اکثریت لے کے کون سے تیر مار لے گا کیونکہ جب جب اسے اقتدار ملا نواز شریف کے دوسرے ملکوں کے دورے ہی ختم نہیں ہوتے اور دوسرا یہ عمران خان کو جید میں رب کر الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کی اپنی کوئی کرکتی نہیں عوام ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ساری عوام کھڑی ہیں اور عمران خان کو ہی اپنا نیکس بزیر آزم دیکھنا چاہتی ہیں ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازارکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تاک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ